بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہیں تو کیا انچے ارادوں کو سمجھنے کا نہیں احساس حاصل سیدھے سادھوں کو یہ لفظ سادھوں ہونا چاہیے سیدھے کی طرح یعنی یہاں پہ دو چشمے ہیں ہونا چاہیے جہاں میں سیدھے سادھے جہاں میں سیدھے سادھے یہ سادھے ہونے چاہیے اس میں دو چشمے ہونے چاہیے آدمی کسر سے بستے ہیں ہیں محدود ان کے حمد اور محدود ان کے رستے ہیں اچھا مگر انچے ارادے ہیں تو کیا انچے ارادوں کو شاعر اس شیر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس شیر میں ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم کی جو علم افنون ہے یا جو نئی اجادات ہے تو نئی اجادات اس قوم کو کرنی چاہیے سمجھتے کا سمجھنے کا نہیں احساس حاصل سیدھے سادھے کو مطلب یہ نئی اجادت ان کو کرنی چاہیے نئی چیز اجادت کرنی چاہیے کہ اس کی جو رسائی ہے انسانوں کی یہ چاند تاروں تک ہو سکتی ہے اور یہ جو ہمارے جو جوان ہے یہ سمندر کی گہرائیوں میں اتھر سکتے ہیں اور سمندر کی جو گہرائیاں ہیں وہاں یہ جوان جا سکتے ہیں وہاں کے جو چھپیوے خزانے پڑے ہوئے ہیں ان خزانوں کو باہر نکال سکتے ہیں اس شیر میں شیر یہی کہتے ہیں کہ میرے ارادے تو بہت اونچے ہیں لیکن میری قوم جدید علم کی جو امپورٹنس ہے جو اہمیت ہے اس اہمیت سے یہ میری قوم نواقف ہے میری قوم کے سیدھے سادے لوگ میری عرضوں اور میرے خیالات کی بلندیوں کا جائزہ نہیں لے سکتے یعنی میرے جو خیالات ہیں میرے خیالات بہت بلند ہیں میں اونچے خیالات رکھنے والا آدمی ہوں اور میری جو شیری ہے میں شیری کے ذریعے ان لوگوں کو ان لوگوں کے دلوں کو ابھارنا چاہتا ہوں جو ان کے دل میں جو چپے ہوئے جذبے ہیں ان جذبوں کو میں ایک رستہ ایک منزل دینا چاہتا ہوں تاکہ میری قوم کے جو سیدھے سادے لوگ ہیں ان کی عرضوںیں بھی اور خیالات بھی میری طرح بلندیوں کی طرف پرواز کرنا شروع کر لے انہیں میرے خیالات کو سمجھنے کا احساس نہیں ہے یعنی میرے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں جو کچھ بتانا چاہتا ہوں اور میرے کہنے کا جو مطلب ہے جو مقصد ہے اس مقصد کو میری قوم سمجھنے سے قاسر ہے کوئی قوم اس وقت شہر کہنا یہ چاہتے ہیں اور یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک قوم کے اکثر لوگ یعنی ان کے اکثر لوگوں کے دلوں میں ترقی کرنے کا جذبہ موجود نہ ہو جب کسی قوم کے اندر ترقی کرنے کا جذبہ موجود ہو بیسال کے طور پر یعنی مولانی طفل صلح علی کا ایک شہر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یعنی جس قوم کے دل میں جس قوم کے لوگوں کے دلوں میں یعنی خود کو بدلنے کی اگر وہ کوشش نہیں کریں گے وہ قوم جو خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گی تو وہ قوم خود بخود تبدیل نہیں ہو سکتی اسی وجہ سے ہر انسان کو اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے جب وہ اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرے گا کوئی انسان تو اللہ تعالی ان کی حالت پر رحم فرمائے گا تو اسی وجہ سے شہر یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ ایمیر قوم آپ اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش شروع کر جب قوم کے اکثر لوگ لوگ ترقی کرنے کا شدید جذبہ رکھتے ہوں تو وہ جدید علوم کا شوق رکھتے ہو تو اسی وجہ سے وہی قوم ترقی کر سکتی ہے انہیں ایک شیر ہے اس کے حوالے سے کہ ارادے ارادے جن کے پختان ہوں نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختان ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز تو مفاہ سے گھبر آیا نہیں کرتے اچھا یہ اس شیر کے تشریف تو مکمل ہو گئی ہے اگلے شیر آج کا دوسرا شیر جہاں میں سیدھے سادھے آدمی کسر سے بستے ہیں ہیں محدود ان کے حمد اور محدود ان کے رستے ہیں اچھا جہاں میں سیدھے سادھے لوگ کسر سے بستے ہیں یعنی اس جہاں میں سیدھے سادھے لوگوں کی دادات بہت زیادہ ہے ہیں محدود ان کے حمد اور ان لوگوں کے حمد بھی محدود ہوتی ہے اور محدود ان کے رستے ہیں ظاہری بات ہے کہ جب ان کی حمد محدود ہوں تو ان کے رستے بھی محدود ہوں گے یعنی کہنے کا مقصد شیر کا کیا ہے شیر شیر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میری عرض اور میری تمنا یہی ہے کہ میری قوم علوم و فنون حاصل کر لے اور علوم و فنون حاصل کر کے یہ ترقی کی طرف گامزن ہوں جس طرح ایک شیر کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے ان دیشے زوال نہ ہوں جس طرح یعنی شیر یہاں کہتے ہیں تو اسی طرح یہی شیر کا مقصد یہاں بھی ویسا ہی ہے شیر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سمندروں کی جو مطلب یعنی وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں اور محنت ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو محنت کرتی ہیں محنت میں اپنا نام مطلب اگر وہ کمانا چاہتا ہے یا وہ قوم جس کے اندر کوئی جذبہ ہو جن کے اندر طاقت ہو حوصل ہو اور وہ حوصلے سے کام لے اور کوئی کام شروع کر لے ترقی کی طرف گامزن ہو تو ترقی کی طرف وہ قوم گامزن ہو سکتی ہے ترقی وہی قوم کر سکتی ہے جن لوگوں کے اندر حوصلہ ہو ظاہری بات ہے کہ دنیا کا کوئی چھوٹا کام کیوں نہ ہو لیکن اس کے لیے بھی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے اسی وجہ سے ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے ہمارے اندر حمد ہونی چاہیے جس طرح میں اکبال اللہ مطلب کے جگہ کہتے ہیں کہ حمد کرے انساء تو کیا ہو نہیں سکتا حمد کرے انساء تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کون سے اقدا ہے عقدا ہے جو وہاں ہو نہیں سکتا اسی وجہ سے وہ قوم جو حمد کر لے تو وہ کوئی مشکل کام کیوں نہ ہو کوئی بھی مشکل کام نہیں کیوں نہ ہو وہ کام ہو سکتا ہے لیکن اس کیلئے محنت ضروری ہوتی ہے تو اسی وجہ سے شیئر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سمندر کی جو گہرائی ہے وہ اس گہرائی تک پہنچنا چاہیے سمندر کو ایک ہی سکنڈ کے اندر یا چنہی لمحے میں یا ایک ہی وقفے میں یا کچھ منٹوں میں کچھ گھنٹوں کے اندر اندر اس سمندر کی تک پہنچا جایا سکتا ہے اور میری ارزو کی تکمیل میں رکاوٹ یہ ہے کہ میری قوم میں سیدھے سادھے لوگوں کی قصت ہے میری قوم میں سیدھے سادھے لوگ زیادہ ہے انیڈیوکیٹڈ لوگ زیادہ ہے جن کے سوچ ان کی ذاتی کاموں کے گرد گردش کرتی رہتی ہے ظاہری بات ہے کہ وہ قوم جس قوم میں تعلیم کی کمی ہوں تو وہ اگر سوچیں گے تو اپنے ذاتی حوالے سے سوچیں گے اگر وہ سوچیں گے اگر وہ فائدہ کے حوالے سے سوچیں گے تو اپنے فائدہ کے حوالے سے سوچیں گے دوسری لوگوں کو ایک نوک کریں گے تو ظاہری بات ہے یہاں پہ شیئر کا مقصد یہی ہے یعنی شیئر کہنا یہ چاہتے کہ جن کے مسائل محدود ہوتے ہیں جن لوگوں کی سوچ محدود ہوتی ہے ان کے حمد زیادہ بلند نہیں ہوتی وہ اپنے ماحول سے بلند پروازیوں پر اور وہ اپنے ماحول سے بلندی کی طرف ان کے اندر حمد نہیں ہوتی ہے نہ جدید علوم حاصل کرنے کے وسائل وہ رکھتے ہیں نہ جدید علوم کے والے سے ان کو جانکری ہوتی ہے پتہ ہوتا ہے نہ تحقیقی تجربہ گاہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے اس لئے میری عرض و حقیقت نہیں بن سکے گی اور ہماری جو خواہشات ہیں جو عرمان ہیں تو نہ محدود ہوتی ہیں لیکن ہمارے وسائل بہت محدود ہوتے ہیں صاحب ہی بات ہے کہ وہ قوم جو تعلیم کے میدان میں کم متر ہو دوسری قوموں کے مقابلے میں یہی قوم ترقی کبھی نہیں کر سکتی جن کے اندر تعلیم کی کمی ہو وہ قوم جو تعلیم کے زیور سے آراستہ پہ آراستہ ہوں جن کے دلوں میں تعلیم کی اور جو اہمیت ہو افادیت ہو تو ظاہری بات ہے کہ وہ قوم ترقی کی طرف گامزن ہوگی اور اللہ تعالی نے یہ جو دنیا بنائی ہے ہر انسان کو اس دنیا کے حوالے سے سوچنا چاہیے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا جو چھے دن اور چھے راتوں میں یہ اللہ تعالی نے یہ دنیا تخلیق کیس لئے کی ہوئی ہے کہ اس میں ہمارے لئے محنت کا ایک جذبہ ہمیں یہاں کارفرمائی دکھائی دیتا ہے اسی وجہ سے ہمیں اپنے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی کسی انسان کو اللہ تعالی نے ترزق دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے لیکن محنت ہمیں کرنی چاہیے محنت شرط ہے تب انسان کو قیمہ بھی ملے گی اور انسان جو بھی کام شروع کرے گا تو اس کام کے حوالے سے ان کو قیمہ بھی ملے گی اسی وجہ سے آج کے لئے اتنے ہی قفی ہیں مجمید ہے کہ اب ان اشعار کی تشریف سے فائدہ ضرور ٹھائیں گے اس حوالے سے میں نے ایک دو شیر عرض کیے کہ جس طرح ایک علم اقبال عمد علی کے جگہ کہتے ہیں کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کون سا اقدا ہے جو وہ ہو نہیں سکتا ایک انسان جب ہمت کرے تو ہمت کی وجہ سے یہی قوم یہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے لیکن اگر ان کے اندر حوصلہ نہ ہو اور دنیا کا چھوٹا سا چھوٹا کام بھی حوصلے کے بغیر ہو نہیں سکتا چھوٹا سا چھوٹا کیوں کام کیوں نہ ہو لیکن اس کام کے لیے بھی حمد چاہیے ہوتی ہے محنت کا چاہیے ہوتی ہے تب ایک انسان کی زندگی بدلتی ہے اور تب انسانوں کی زندگی بدلتی ہے تب ایک قوم ترقی کے طرف گامزن ہوتی ہے لیکن جن قوم کے اندر یا وہ قوم جن کے اندر یعنی تعلیم ہو تعلیم کی کسرت ہو تب یہ قوم آگے بڑھ سکے گی اور اگر کوئی انسان اپنے حق کو نہیں دبائے گا دوسرے انسان کو ترجیح نہیں دے گا تو تب یہ قوم نہیں بلکہ یہ لوگ بھی ترقی نہیں کر سکیں گے اور مجمید ہے کہ آپ ان اشار کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے تب تک یہ دیجئے گا مجھے اجازت اللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں اللہ نگہبان